دھونی نے ٹیسٹ اور ونڈے کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا تو انہوں نے کرکٹ کی دنیا سے سنیاس لی لیا ان کی کرکٹ کو لی کر یوگدان کو کیسے دیکھتے ہیں ایپل کے پور چیئرمن اور کانگرس کے راجی سبا سانسد راجیف شکلہ آئے جانتے ہیں مہن سنگھ دھونی نے کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا ہے حالانکہ وہ آئی پیل کے میچ کھیلتے رہیں گے کرکٹ میں ان کے یوگدان کو کوئی نہیں بھلا سکتا ہے لیکن ان کے یوگدان کو دیکھنے کا ایک نظریہ کچھ وشیش لوگوں کا الگ طرح کا ہوتا ہے ان کچھ الگ لوگوں میں میرے ساتھ موجود ہیں کانگرس کے راجی سبا سانسد کھیل پترکار اور آئے پیل کے پور چیئرمن راجیف شکلہ ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر وہ دھونی کی اس پوری پاری کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر دھونی نکل ٹیسٹ اور ونڈے کو الویدہ کہہ دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اب ان کے پوری کرکٹ کے سفر کو لے پر میں سے باتا ہوں کہ ایک شاندار سفر رہا ایک انوکھا سفر رہا ایک انوٹھا سفر رہا انہوں نے ایک نیا آیام دیا بھارتی کرکٹ کو اور ان کی جو style of playing اور style of captaincy دونوں ڈیفرنٹ تھی کس طرح سے جیت حاصل کرنا ہارے ہوئے match کی باجی پلٹ دینا یہ ان کا ہونر تھا جو چیز میں نے پہلے امران خان میں دیکھی تھی کہ وہ ہارا ہوئا match جیت جاتا تھا اور یہاں میں نے australia team میں دیکھیں کیوں لوگ کرتے تھے وہ ایک دھونی نے جو ہے بھارتی کرکٹ میں بھی اس چیز کو لایا اور آخری گیند تک سنگھرش کرنا آخری گیند میں بھی وجہ حاصل کر لینا یہ ان کی صفت تھی جس کی جتنی سرہنہ کی جائے کم ہے تو ان کا یوگدان جو ہے وہ زبرجس تھا اور بھارتی کرکٹ میں ایک پیراڈائم شفٹ جس کو بولتے ہیں وہ انہوں نے دیا تو اس لیے جو ہے ان کیا یوگدان کو بھلایا نہیں جا سکتا آپ تو کرکٹ کو کافی بہت پہلے سے واج کر رہے ہیں سر میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں جس طرح سے جب سچین تندلکر نے سنیاز لیا تو ہم نے کہا کہ یوک کا انت ہو گیا کل دھونی کے سنیاز کے وقت بھی یہ چیزیں کہی گئی بھارتی کرکٹ کو اگریسیو بنانے کا یوگدان تو سوروگانگولی کے سمجھ سے ہی شروع ہو گیا تھا لیکن مہین سنگھ دھوری نے اس کو شکر تک پہنچایا پورا ایک طرح سے چہرہ ہی بدل دیا بھارتی پاری کا بھارتی ٹیم کا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں آپ کی بات میں کہ اگریسیو کیپٹنسی سوروگانگولی نے شروع ہو گیا اور بھارت کو ایک لمبے عرصے کے بعد جیت دلینا کی شروع ہو گیا سوروگانگولی نشکری اور میں کئی بار مینجر تھا ٹیم کا جب وہ کیپٹن تھے تو میں نے دیکھا ان کے اندر ایک اگریسیو نیس تھی جس سے انہوں نے بھارت کو جیت دلانی کی شروع ہو گیا دھونی نے کول رہتے ہوئے اس اگریسیو نے اس کو اور آگے بڑھایا اور اس میں ہار کو جیت میں کیسے بدلنا ہے کنورٹ کرنا ہے اس کا ہنر دیا میں آپ سے یہی پر ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ہم نے دیکھایا کہ جب کبھی بھی بھارت پاکستان بھارت آسٹریلیا جیسے میچ ہوتے ہیں تو پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے خاص کر بھارت پاکستان جیسے میچوں میں اس میں جس طرح سے دھونی نے ایک طرح سے کیپٹن کول کی بھومکہ میں رہ کر اور میچوں کو جیتایا اسے آپ کیسے تھے اس ہونر کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے نہیں یہی آپ کو بڑا اچھا سوال ہے یہی تو ان کی خاصیت تھی کہ بیہت تناہوں کے چھڑوں میں بیہت دباہوں کے چھڑوں میں ان کے چہرے پر شکر نہیں دکھائی دیتی تھی وہ ویکٹ کے پیچھے کھڑ ہوئے ہر گیند میں کیا سٹریجی ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ ان کے دیوانگ میں رہتا تھا کہ کیسے وہ جیسے میں آپ کو بتاؤں دوہزار ساتھ کا جو تی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا جب انہوں نے جو گندر شرما کو گین دی جو ہرینہ کے ہیں تو ہم سارے لوگ تھے وہ آتا ہوں ہم کرکٹ کے لوگ شاروک خان بھی تھے ہمارے ساتھ ہم سب لوگ ساوت افریقہ میں سب کو لگو کیا کر دیا ہے جو گندر شرما تو کہاں ایکسپیرینس کو دیکھے اب تو پاکستان جیتی گیا وہ بھی مس باول حکوچ اور جیسا بیٹس میں نہیں تو چکے وڑا دے گا یہ وہ اسم اور آپ دیکھو پوری ورس آٹ ٹرائی کی امیس بہنے اور کیچ ہو گیا اور وہ مہچ ہم جیت کے تو یہ دھونی کی جو ہے رننیت ہوتی تو وہ جو ہے چپ رہتے تھے تناہوں نہیں لاتے تھے لیکن اندر اندر وہ رننیت بنانے کے ماسٹر تھے ایک آخری سوال سار دھونی جس بیک گراؤنڈ سے نکل کر آئے ایک چھوٹے سے گھر سے نکل کر آئے کرکٹ کی دنیا میں جس طرح سے انہوں نے شکھر کو پرابت کیا بھارتی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے دنیا کے کرکٹ میں آپ کیا مانتے ہیں کیا آنے والی کئی پیڑیوں کے لیے وہ ایک طرح سے آدرش اسطح پر نہیں کرتے چلے گئے ہیں نشت روپ سے آدرش نہیں انہوں نے تو جو راستہ دکھایا ہے مجھے لگتا ہے کہ سیکھڑوں کرکٹر اس کو فالو کریں گے ایک چھوٹی سے بیکگراؤنڈ سے اٹھ کے اوپر آنا ایک ہمبل بیکگراؤنڈ سے نکل کے یہاں تک پہنچنا اور کرکٹ کا جو ہے ایک انتراشتری ستارہ بننا کوئی آسان بات ہے گیا تو اپنی دھن کے پکے دیٹرمنیشن کومیٹمنٹ گیم کے پرتی سیریسنے اور کریئر کے پرتی سیریسنے جو ان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے تو نشیت روپ سے وہ لوگوں کے لئے انکرنی ادھارن ہے اور آگے بھی لوگوں کو اسے فالو کرنا چاہیے ٹوٹل ٹی وی سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکلیا تو کل ملا کر سبھی لوگ ان کے یوگدان کو بہت سنجیدگی سے یاد کر رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے بھارتی کرکٹ کا چہرہ بدلہ ہے وہ اپنے آپ میں اب اس مانے نہیں رہے گا کیمرا پرسن ویدیا ادھر بارک کے ساتھ لالت ناراہین کانپال ٹوٹل نیوز دلی